سلام علیکم اور میں وقت کی نظاقت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ مختصر سا وقت لوں گا مجھ سے پہلے جو بھائی نساب کے حوالے سے بات کر کے گئے ایتوکیشن کے حوالے سے بات کر کے گئے سکولز کے حوالے سے بات کر کے گئے تو میں ایک چھوڑی سی بات اس میں ایڈ کروں گا کہ جہاں ہمارے سکولز کے اندر فنکشنز منعقید کیا جاتے ہیں جس میں ٹیبلو شو یا مائلو سیفکار تو میں یہ چاہوں گا کہ سلطان بشیر صاحب کی وساطت سے اور بھی میرے جتنے سینئرز بیٹھے ہوئے اور میرے ٹیچرز و حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے تو ان سے بھی میں ایک سبالش کروں گا کہ ایک حیاء کی حوالے سے بھی ایک ایسی ایسے پروگرامز سکول کے اندر انقاط کیا جائے تاکہ ہمارے آنے والی نسل جہاں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے اس کو لپینٹ میں لے رکھا ہے وہاں بھی کم سے کم ان کے دلوں میں یہ روشنی بھی منبر رہے میں اس کے ساتھ ہی اپنے ٹاپک کا آغاز کروں گا میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے من کو جکھا کر رب نظر آتا ہے اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورت کو احترام و عزت کا تاج پہنیا ورنہ اسلام سے پہلے دور جاہیلیت میں عورت کو منوسیت کی آرامت سمجھا جاتا تھا اور یہ جائداد منکولہ کی طرح خریدی اور بیچی جاتی تھی آج بھی بہت سے غیر اسلامی ممارک میں عورت کو بے حرمتی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے عورت کے جسم کا ہر حصہ تشہیر اور اخبارات ٹی وی اور سائن پورٹ کی زینت بنا دیا گیا ہے آج بھی حقوق نسوہ کی مارن علم بردار تنظیمیں عورت کی آزادی کے نام پر بے حیائی اور جہالت کے پینرز اٹھائیں پتی ہیں عورت کی آزادی کو بس گھر سے نکلنا اور آدھے لباس پہن کر اپنی نمائش کرنے تک محدود کرنے والی یہ نام نحاق تنظیم اصل میں عورت کے تقدس اور اسلام میں ان کو دیئے گئے مرتبے سے غافل ہیں ضرورت ہے کہ عورت کو اس کے بلند روحانی اور عالی اخلاقی مقام سے باخبر کرایا جائے جو کہ صرف اور صرف اسلام ہی عورت کو دے سکتا ہے دنیا میں آج بھی مسلم خواتین تپردہ سب سے زیادہ قابل احترام اور شرافت اور حیاء کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اور حیاء کافر اور منافقین کی نظر میں کھٹک رہا ہے اور میں اس شہر کے ساتھ اجازت جاؤں گا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دلو لگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے واقعہ اگردہ سب کو 因為 اور موسیقی